اس وقت اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیا جائے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی اظہار مزمت کیا گیا ہے اور گجنبالہ کے قریب لانگ مارس کے دوران فائرنگ کا واقعہ انتہائی قابل مزمت ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے اور مزمت کی گئی ہے گجنبالہ کے قریب لانگ مارس کے دوران فائرنگ کے واقعے پر اور کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی قابل مزمت ہے سے پہلے سابق وزرعظم نیا محمد نواز شریف اور مسلمی قنون کے نائب صدر مریم نواز اور وزرعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی مزمت کی گئی ہے اور اب آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ لانگ مارس کے دوران ہونے والے فائرنگ کے واقعے پر انتہائی مزمت ہے اور یہ واقعہ انتہائی قابل مزمت ہے سابق ازری آزم یا محمد نواز شریف بھی اس واقعے پر مزمت کر چکے ہیں جبکہ اب آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ لانگ مارچ کے دوران فائننگ کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ واقعہ انتہائی قابل مزمت ہے پاکستان تریکی انصاف کے لانگ مارچ میں چیرمنٹ پی ٹی آئی امران خران کے کنٹینر پر فائننگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں امران خران سمیت کئی افراد سخنی ہوئے اور اس کے بعد امران خران کو ہسپیٹل مندقل کیا گیا ہے جہاں پر ان کا سیٹ سکین کیا جا رہا ہے اور ابھی کی اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے مزمت کی گئی ہے آج ہونے والے فائننگ کے واقعے کی اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج لانگ مارچ کے دوران فائننگ کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مزمت ہے موسیقی 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 موسیقی